دیکھیں نا یہ ہمارے ملک میں انفرچونیٹ تھا جو کچھ سامنے آیا اور میں سمجھتا ہوں ہم دونوں سائیڈوں میں افعام و تفہیم ہو چکی ہے بات چیت ہو چکی ہے انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کہ ایک احسن طریقے سے اس کو ریزالف کر لیا جائے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ مشترکہ طور پر متفقہ طور پر اس کو ایک طریقے سے اچھی طرح سے ریزالف کر لیا جائے اس کے بعد اس معاملے کو افعام و تفہیم سے سیٹل کر لیا جائے سو کیا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات افعام و تفہیم سے سیٹل ہوتے ہیں یا یہ معاملہ اوورپلے ہو گیا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی انسائیڈ انفرمیشن تو ہے رہی میں تو ایک پارٹی کا ایم این اے ہوں میمبر ہوں ضرور کیا کچھ ڈسکیشنز ہوتی نہیں اس کی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ بہتر طریقے سے ہو گیا اور سب اداروں کے لیے یہی چاہیے تھا کہ دیکھیں کوئی بھی بات ہے اختلاف رائے اپنی جگہ پہ اگر کوئی سکیورٹی ایشو تھا جس طرح کے بات آتی رہی تو اس کو جو نوٹیفکیشن فائنلائید ہوا تھا اسی طرح نوٹیفائی کر دیا گیا اور اسی طرح نوٹیفائی جو پہلے ہو چکا تھا تو اسی طرح اس کو ایکسپرین کر دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو انیسیرسی ہم اور ڈیٹیلز میں جائیں تو اس سے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بینیفیٹ ہے کیونکہ یہ ابھی آج بڑی کلیرلی میں نے خود وہ سنی ہے جو پریس کانفرین تو فوج کی طرف سے بڑا طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جو اپنے انشن تھیں وہ دور ہو گئیں